بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محترم قواتینوں حضرات اگر آپ کے نسوں میں بلوکیچ ہو رہی ہے اگر آپ کی نسے بند ہو چکی ہیں اگر آپ لوگوں کو شیاطی کا پین ہے اگر آپ لوگوں کو اٹھنے اور بیٹھنے میں تکلیف ہو رہی ہے اگر آپ لوگوں کو سیڑیاں چڑھنے اور اترنے میں دکت ہوتی ہے چلتے ہوئے پاؤں کے نسوں میں اچانک کھیچاؤ آ جاتا ہے تو یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لئے بہت فائدہ من ثابت ہونے والی ہے کیونکہ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ پاورفل گریلو رمڈی شیئر کرنے لگی ہوں جس کو اگر کچھ دن آپ لوگ استعمال کر لیتے ہو تو آپ اس درد کی پریشانی سے چھوڑکارہ پاسکتے ہو اگر آپ لوگوں کے ٹانگوں میں درد ہوتا ہے اگر آپ لوگوں کی پرندلیوں میں درد ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ نسے کمزور کیوں ہو جاتی ہیں نسے کمزور ہیں یا نہیں ہیں یہ کیسے پتا چلے گا مہترم خواتینوں حسرات سب لوگ یہ جانتے ہوں گے کہ نروس سسٹم ہمارے پورے جسم کا ایک کمانڈ سینٹر ہوتا ہے جو میسیجز کو پورے بوڑی تک پہنچاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ نسوں کا کام پورے جسم میں بلڈ کی سرکولیشن کرنا ہے ایسے ہمیں اگر پورے جسم میں یا کہیں بھی نسوں میں کوئی پروبلم آ جاتی ہے تو سارے جسم میں اس کا اثر سارے جسم پر ہونے لگتا ہے بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جیسے کہ نسوں کی کمزوری کا سبب ایک بڑتی ہوئی عمر بھی ہوتا ہے اس کی وجہ سے آپ کے سر میں درد رہنے لگتا ہے آپ کے جسم میں درد رہنے لگتا ہے اس کے علاوہ آپ کے نسوں میں کمزوری کے اور بہت ساری علامات شو ہو جاتی ہیں تو سب سے پہلے جان لیتے ہیں کہ نسوں کی کمزوری کی علامات کیا ہیں سیمٹمز کیا ہیں آپ کو کیسے پتا چلے کہ آپ کی نسے کمزور ہو چکی ہیں ہاتھ پاؤں میں سنسناہٹ ہونا سنپن ہو جانا ہاتھ پاؤں میں جھنچری سے تف ہوتی ہے جب آپ کی نسے ڈیمیج ہونے لگتا ہے اگر آپ کی نسوں میں بلڈ کا فلو صحیح طرح سے نہیں ہو پاتا اس کے علاوہ سر میں جب درد ہونے لگتا ہے وہ بھی نسوں کی کمزوری کی وجہ سے ہو سکتا ہے اگر بہت زیادہ عرصہ تک سر میں درد رہتا ہے تو اسے بلکل بھی نظر انداز مت کیجئے یہ نسوں کے ڈیمیج ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے تو اگر کسی کو سر میں اچانت تیز درد اٹھتا ہے تو سمجھ لیجیے آپ کی نسوں میں بلوکش ہے آپ کی نسیں سن ہونے لگتی ہیں چکر آنا بھی یہ شو کرتا ہے کہ آپ کی نسوں میں کمزوری ہے جس کی وجہ سے آنکھوں کے آگے اٹھتے باٹھتے اندھیرہ آ جاتا ہے ایسے لگتا ہے کہ جسم ہے ہی نہیں جہاں نسیں کمزور ہو جاتی ہیں وہاں درد ہونے لگتا ہے نسیں کمزور ہونے کی وجہ سے آپ کا بلڈ پریشر بڑھ سکتا ہے رات کو اچھے سے نین نہیں آتی جسم میں کھون کی کمی ہونے لگتی ہے آپ کی ہارٹ بیلڈ آپ کے جل کی دھڑکن تیز ہونے لگتی ہے اور یہ سب نسوں میں کمزوری کی وجہ سے علامات اچھی ہوتی ہیں اگر آپ کے جسم میں اس قسم کی کوئی علامت نظر آتی ہے تو سب سے پہلے آپ اپنے ڈاکٹر سے ضرور روجو کیجئے اس کے ساتھ ساتھ آپ ہماری بتائی گئی رمڈی کو فولو کر سکتے ہیں اگر آپ کی کوئی میڈیسن چل رہی ہے اس میڈیسن کو چھوڑے بغیر آپ ساتھ میں رمڈی کو یوز کر سکتے ہیں اس سے آپ کی میڈیسن جلدی آپ کو ریکور ہو جاؤ گے اور آپ کی میڈیسن پرمننٹی چھوٹ جائے گی اس سے آپ کی نصر بھی حال دی ہو جائیں گی بلڈ سرکولیشن بہتر ہوگی اگر نصر میں درد ہے تو اس سے بھی آپ کو فائدہ ملے گا تو آئیے جان لیتے ہیں اس رمڈی کو کیسے بنانا ہے سب سے پہلے اس رمڈی کو بنانے کے لیے آپ کو جو چیز چاہیے وہ ہے لونگ لونگ آپ کو آپ کے کچن میں مل جائے گا یہ چھوٹی سے نظر آنے والے جو بیچ ہیں یہ بہت ہی فائدہ مند ہیں اس میں بہت زیادہ میڈیسن پروپرٹیز پائی جاتی ہیں یہ بہت ساری بیماریوں میں الگ الگ طریقے سے اس کا استعمال کیا جاتا ہے نصر کے لیے تو یہ بہت فائدہ مند چیز ہے یہ جسمیں اگر بلڈ کی سرکولیشن رکھ چکی ہے بلڈ کے سرڈے بن گئے ہیں تو اس کے لیے یہ فائدہ مند ہے یہ رکے ہوئے بلڈ جو سرکولیشن ہے اس کو بحال کرتا ہے یہ نصر کو مضبوط کرنے کے لیے فائدہ مند ہے یہ دانتوں کے درد کے لیے مسوروں کے سوجن کے لیے بھی فائدہ مند چیز ہے یہ جوڑوں کے درد کے لیے بھی فائدہ مند ہے سردیوں میں جو خانسی کی شکایت ہو جاتی ہے اس کے لیے فائدہ مند چیز ہے لونگ کے اتنے فائدے ہیں کہ میں آپ کو جتے بھی وزن کم ہے جو ڈائپٹک پیشنڈ ہوتے ہیں ان کے لیے بھی لونگ کا استعمال بہت فائدہ مند ہے ویسے تو لونگ کی تحصیل گرم ہوتی ہے لیکن تھنڈ کے اس موسم میں آپ لوگ آرام سے اس کو استعمال کر سکتے ہیں جس سے جسم میں تھوڑی گرمہ ہٹ ہو جاتی ہے اور آپ کو تھنڈ کا اتنا احساس نہیں ہوتا اور نصر میں مضبوطی ہونے لگتی ہے تو آپ کو دو لونگ چاہیے ہوں گی اس کے علاوہ آپ کو چاہیے بڑی الائچی بڑی الائچی کچن میں موجود ایسی زبردست سپائسی ہے مسالہ ہے جو آپ کے کچن کے خانوں کو تو بناتے ہیں بڑی الائچی جو آپ کے کچن میں موجود آپ کو کھانا چاہتے ہیں اسی طرح یہ آپ کے نصوں کی بلوکیج کے لئے بھی فائدہ مند ہے بہت ساری آئیووائیڈک میڈیسنس میں آج بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے یہ آپ کو کسی بھی پنسار سٹور سے آسانی سے مل جائے گی یہ آپ کے کچن میں بھی موجود ہو سکتی ہے یہ آپ کی بند رگوں کو نصوں کو کھولتی ہے بلیڈ پریشر کو نورمل کرتی ہے لیور کے لئے کڈنی کے لئے فائدہ مند ہے آپ کی شگر کو کنٹرول کرتی ہے پیٹ میں گیس ایسٹیٹی کی پروبیم کے لئے فائدہ مند ہے سرڈیوں میں خانسی زکام کے لئے اس کا استعمال کیا جاتا ہے اور اس سے لینے سے آپ کا امیون سسٹم بہتر ہوتا ہے اس کا کہوہ بھی بنا کر گیا جاتا ہے اور اسے آپ چھوٹی موٹی بیماریوں سے ایزیلی بچے رہتے ہو تو یہاں پر ایک انسان کے ایک خوراک کے لئے جو میں بتا رہی ہوں اس کے لئے ایک بڑی علاجی کا استعمال کیجئے ساتھ میں آپ کو دو لونگ چاہیے ہوں گے اس کو بنانے کے لئے آپ کو جو تیسری چیز چاہیے وہ ہے دارچینی دارچینی کا بھی خانوں کے ذائقے کو بڑھانے کے لئے مسالہ جات میں استعمال کیا جاتا ہے تو یہ خانے میں تیسٹ کو بڑھاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ صحت کے لئے بھی بہت فائدہ مند چیز ہے یہ مطابق کے لئے فائدہ مند چیز ہے یہ آپ کے نسو کی کمزوری کے لئے فائدہ مند ہے یہ خون میں کولیسٹرول کو کم کرتی ہے اور یہ جو دل کی مضبوطی کے لئے فائدہ مند ہے میٹابولزم کے لئے بہت فائدہ مند ہے اور یہ آپ کا امیون سسٹم بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ آپ کو طاقت دیتی ہے یہ بھی آپ کو سردیوں میں سردی خانسی نزلہ زکام سے آرام دیتی ہے اور آئیس رائٹس کے لئے بھی یہ فائدہ مند ہے اس کے جیتنے بھی فائدے پر رم کم ہے تو یہ جو فائدے اور لمڈیز کو تھوڑا ایکسپلین اس لیے کیا جاتا ہے کہ آپ کو سوال کرنے کی ضرورت نہ پیش آئے آپ اچھے سے سمجھ سکو ابھی تو آپ کے ساتھ مین مین چیزیں شیئر کی جاتی ہیں تاکہ آپ کے ساتھ بہت زیادہ اگر انفرمیشن شیئر کی جائے تو ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے پھر آپ لوگ دیکھنا اس کو سننا پر سند نہیں کرتے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جلدی چلی سے آپ کو جو مین مین چیزیں وہ بتا دیں تو محترم قواتینو حضرات کولیسٹرول والے پیشنٹ بھی اس کے استعمال کر سکتے ہیں آپ کو ایک چھوٹا سا ٹکرا دارچینی کا لینا ہے چاہے تو دارچینی کا پاورڈر استعمال کر لیجئے چمچ کا چوتھا حصہ دارچینی کا پاورڈر آپ بھی لیجئے گا اب آپ نے ایک پین میں تقریباً ایک گلاس پانی ملانا ہے ایک گلاس پانی میں ایک بڑی الائچی توڑ کر دو لونگ اس کو کوٹ لیجئے گا اچھی طرح سے کوٹ کر ڈال لو تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ بڑی الائچی میں جو دانیں ہوتے ہیں وہ اس میں پانی میں آ جائے اس کے فاضیت آ جائے وہی مین چیز ہمچھائیے پانی جب گرم ہو جائے تو اس میں دو لونگ اور ایک بڑی الائچی اور آپ نے ایک چمچ کا چوتھائی حصہ جو ہے وہ آپ نے دارچینی کا ملا دیا اس کو آپ نے تب تک بوائل کرنا ہے جب تک یہ پانی ایک گلاس سے آدھا گلاس نہ رہ جائے تو جب اچھے سے یہ اس کو تیز آنچ میں نہیں فٹا فٹا آپ نے اس کو کر لینا کہ یہ پانی خوشک ہو جائے مینٹ میں آدھا گلاس رہ جائے اس کو ہلکی آنچ پر پکانا ہے تاکہ ان چیزوں کی افادیت بھی پانی میں آئے ہم نے صرف پانی کو خوشک کرنے کا کام نہیں کرنا بلکہ ہمیں ان چیزوں کی افادیت اس پانی میں چاہیے تو آدھا گلاس کا پانی رہ جائے تو اس کو ڈھک کر کچھ وقت کے لیے رکھ دیں جب یہ تھوڑا نیم گرم رہ جائے تو اس کو چھان لیجئے پھر آپ اس چائے کو آپ پی سکتے ہیں وہ لوگ جو جن کی کیڈنیز کمزور ہو چکی ہے جن کا جیگر کمزور ہو چکا ہے وہ بھی اس چائے کو استعمال کر سکتے ہیں اس سے لیور بھی ڈیٹوکسی فائی ہوتا ہے کیڈنی بھی ڈیٹوکسی فائی ہوتی ہے وہ لوگ جن کا کولیسٹرول بہت بڑھ جاتا ہے ان کے لیے بھی فائیدہ مند ہے وہ لوگ جنہیں یہ جو نصر میں بلوکیج ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے کولیسٹرول بڑھنے لگتا ہے ان کے لیے بھی یہ جائے بہت فائیدہ مند ہے انہیں تو ضرور اس کا استعمال کرنا ہوگا خاص کر اس ٹھنڈ کے موسم میں اگر آپ اس کو لیتے ہو تو آپ کو بہت زبردست فائیدہ ہوں گے آپ جسم میں گرمہت محسوس کرو گے اور آپ کے نصر میں مصبوتی آئے گی اور یہ آپ جو چھوٹی چھوٹی بیماریاں سے بچے رہیں گے اگر آپ کے گھر میں کسی بھی اگر آپ کے فیملی میں کسی بھی شخص کو ویریکوس وینز کی پروپلم ہو گئی ہے کہ نصر نظر آتی ہیں سپائیڈر وینز بن چکی ہیں موٹی موٹی نصر کے گچھے بن گئے ہیں تو یہ اس کے لیے بھی فائیدہ مند ہے کسی کے پنڈلیوں میں درد ہوتا ہے کسی کو خون کی کمی ہو چکی ہے ان کے لیے بھی فائیدہ مند چیز ہے اس چائے کو ضرور استعمال کیجئے اور سب کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اس کو اگر آپ پندرہ دن یوز کر لیتے ہیں تو پندرہ دن کے بعد آپ کو بہت فائیدہ ہوگا اس کے ساتھ سائیکلنگ کیجئے تاکہ آپ کی بڑھا اٹسرکلیشن اور بھی بہتر ہو آپ کو ہوتا دی چلوں اسے چھاننے کے بعد یا آپ جب اسے پکاؤ گے نا تھوڑا سا گھوڑ بھی ملا سکتے ہو لیکن شوگر کے مریض گھوڑ نہ استعمال کریں اور اس چائے کو آپ لوگ چھان کر بھیجئے گا اپنا ایکسپریئنس ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ملے گا میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں اس کا استعمال آپ نے صبح خالی پیٹ استعمال کرنا ہے اگر آپ خالی پیٹ کسی وجہ سے نہیں بھی استعمال کر سکتے تو ناشتہ کرنے کے ایک گھنٹہ کے بعد اس کا استعمال کیجئے گا یا آپ اس کو شام چار سے پانچ بجے کے درمیان جب پیٹ آپ کا تھوڑا خالی ہوتا ہے دب لے لی جائے گا تو اس وقت خالی پیٹ اس کو لینے کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے اس کو آپ دن میں دو بار بھی استعمال کر سکتے ہو چاہے آپ ساٹھ سال کے ہو چاہے ستر سال کے ہو چاہے آپ پتیس سال کے ہو چاہے آپ بیس سال کے ہو اگر آپ فیمیل ہیں یا اگر آپ میل ہیں سب ہی لوگ اس کا استعمال کر سکتے ہیں تو اس تھنڈ کے موسم میں اس کا استعمال کیجئے اور کم از کم بندرہ دن ضرور استعمال کیجئے گا تب ہی آپ کو اچھرزلٹ ملے گا اور اس کے بعد ہفتے میں ایک سے دو بار استعمال کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو ایسے ریزلٹ ملیں گے کہ آپ کو دعاوں میں یاد تکیں کہ ہماری ویڈیوز کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے خود بھی فائدہ اٹھائیے اور باقی لوگوں کو بھی فائدہ پہنچاہیے اپنا بہت خیال رکھے دو میار تکیں اجازت چاہوں گی اللہ حافظ